بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص خانسی یا بخار میں ممتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی ناف میں لگا لینے سے انشاءاللہ اس سے فوری رام آ جائے گا جسم پر سرسوں کا تیل لگا لینے سے مچھروں پر ڈانگ اثر نہیں کرتا بلکہ مچھر اور پیسو قریب بھی نہیں آتے سر پر جہاں گنجہ پانہ ہو وہاں پر تنیا پر رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کینسر کا روحانی علاج روزانہ آول آفر تین بار ترو شریف اور درمیان میں یہاں سلام ہو ایک سو اکتیس مردوہ پڑھ کر پانے بار تھم کریں اور مریض کو پلائیں انشاءاللہ شفاہ اصل ہوگی ادرہ کا رس آدھا چمچ دیسی کی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح و چام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لئے کمر درد سے محفوظ رہے گا سر میں کڑوہ تیل لگانے سے جویں نہیں پڑتیں ہاتھ پانسون ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شاہد اور ادرک لیمو برس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا کوئی کانٹا چھبے یا زخم ہو جائے تو میندی کا استعمال کرو چاول زیادہ خانے سے پریز کیا کرو ورنہ آپ کے جیگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی اگر آپ اپنے ولدوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت بات ہم سے ہو لیا کریں سونے سے پہلے چیل قدمی کی عادت بنا لو کبھی دل کی مباری نہیں ہوگی میٹھا زیادہ خانے سے جلزی بڑاپا آتا ہے روگنے مدام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے کے فائدے چکر آنا باندھ ہو جاتے ہیں دماغی پشکی ختم ہو جاتی ہے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے بات بات پر بسہ آنا باندھ ہو جاتا ہے جا انہوں پر املے ہو پانی سے بالوں پر دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں چار سے پانچ دن کچھا پیاد کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں قوت باگ کو بڑھانے کے لیے پیاد کا استعمال دوپیر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے برسات کے موسم میں کچھا پیاد کھانے سے آپ حیدہ جیسے انواری سے محفوظ رہ سکتے ہیں محضر سمین پیاد بلیٹ پریشر دل اور میدہ کی انواریوں اور فالے کے مرز سے محفوظ رکھتا ہے انجیر خواہ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے خون میں شگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول نارمر رکھنے میں پیاد مدد دیتا ہے دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکا لیں نیارنو یہ صفوف آدھا چمچ خانے کمر درد ٹھیک ہو جائے گا انار کو اس کے اندرونی شنکے سمیر کھاؤ کیونکہ یہ میدہ کی صفائی کرتا ہے نیار مکشمش کھانے والے بندے پو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی دودھ میں زیرہ ڈال کر پینو آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آ جائے گا ایک پیالی نیم گرم پانی میں ایک چزائی لیمونو چھوڑ کر گرارے کریں گرے کی اخراج کم ہو جائے گی زیادہ دے تک جاگنے کی عادت انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے پلاسٹر کے کب میں چائے کبھی مت پیو نیار مو دودھ کے ساتھ خجور کھا لیں آپ کی یاداشت بہتر ہو جائے گی اگر میں سوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیر ملا کر مصوروں پر لگائیں دن میں دو تین بار لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے گی اترک والا پانی پی لیا کرو اس سے جسم کا کون ساف ہو جاتا ہے دودھ میں کلونجی کے دو دانیں شامل کر کے خالو جسم میں طاقت آ جائے گی صبح کے وقت پہ پیتا خانے سے وزن کٹانے میں مدن دیتی ہے پیتا پورے نظام آدمہ کو قوت دیتا ہے پیٹ اور میدے کی مراز دودھ کرنے میں ایک موثر دعا کا درجہ رکھتا ہے جب بھی کہیں درد ہو تو سات بار صورت و ناس پڑھ کر وہاں پر دم کرنے انشاءاللہ درد ختم ہوگا جن لوگوں کا حفظہ پمزور ہے ورزانہ گیارہ دانیں کلونجی کے نیار منخواہ کریں ساگودہ نہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے ناجتے میں گندم کا دلیہ خواہ کرو شوگر کا برد ختم ہو جائے گا صفیت بالوں سے پریشان افراد کے لئے ٹوٹکا اگر بار وقت سے پہلے چوستو تازہ رہتا ہے خروڑ کھانے سے رنگ کو گورا ہوتا ہے گائے کا دودھ پیا کرو یہ کینسر سے بچاتا ہے چھوٹی ریجی کھانے والے انسان کی ریڈ کی اٹھی کمزور نہیں ہوگی انجید دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے کچھ سبزیاں کھایا کرو آپ کے بدنگ کو حصولتی میں اضافہ ہوگا اجنمیان کھایا کرو ہمیشہ جوار رہو گے اگر چاہ پینی ہے تو ہمیشہ بھی لیے کھانے کے گھنٹے بعد پینی ہے چاہیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے دودھ آنے چلو وہ دے رات کو چبا لیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور دت ہمیشہ کے لیے دور رہے گا ناف میں ناریل کا تیل ڈالو اس سے بدنگ میں طاقت آتی ہے ایک نارہ ہر روز کھا لیا کرو اس سے بندے کی میدے کی صفائی ہو جاتی ہے رال کو سونے سے پہلے کھنگی کر کے سویا کرو کبھی بال گنے کی بھاری نہیں ہوگی مردانہ تاکھ ہمیں بے بنا عذابہ کرنا ہے تو دودھانہ صرف ایک کیلہ سالیہ کرو پچاس گرام ادرک دس گرام پدینہ پچاس گرام ملی کے پتے ایک لیڈر پانی میں دو گھنٹوں کے لیے بھوہدیں پورے دن وقفے وقفے سے ساتھ لیتے رہیں جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ بزن کی کمی میں معاون ہے کھانے کی وجہ سے جو لوگ میدے اور گیس کے مریض بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لیموں اور پودینے کا استعمال کریں کالی مچ کے کچھ دانیں پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ پیلی کندہ بازو اور ٹانگوں میں درد ختم ہو جاتا ہے جلی ہوئی جلد پر آلو کاٹ پر رکھ دیا جائے تو درد میں افاقہ ہوتا ہے زکم جلدی بھار جاتا ہے ہاتھوں کی جلندور کرنے کے لیے ایملی کو پانی میں ملو کر اس کا راتھ تھوڑی سی چینی میں ملا کر ہاتھوں پر منیں تو جلندور ہو جائے گی یا آدھو جو کوئی اس اسم کو نو مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ دو جلد عزت اور سرفرازی پائے گا جو تنہا اسے آزار بار پڑھے گا نیک بن جائے گا روزانہ ایک لاؤں کھانے سے دانس صاف ہو جاتے ہیں اور کیڑے نکل جاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو پر لائک کر دیں اور جانب پر بھی سسکائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی